یہ 604 مارک ہے اور یہ 605 یہ تو یہ چیز ہوگی اب یہاں سے ہی میں آپ لوگ اس لئے ریکمنٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ مضبوراً لائن ہی چھوڑنا پڑے گی آپ لائنز کے اندر کور کر لیں گے اسلام علیکم میرے آپ سکر رج سے ہوں گے حاضر ہیں اوڈو کی کلاس 11 کے ساتھ جیسا کہ آپ سکر جانتے ہیں کہ آپ لوگ کو سٹوڈنٹس کلیگرفی کے نام سے رائٹنگ سکھا جا رہی ہے تو لاسٹ ویڈیو سے منشن کر چکا ہوں پریکٹس لازمی رکھیں جو حضرات گروپ میں ایڈ ہیں وہ اپنی پریکٹس مہاں پر ریکلر چک رہے ہیں اور جو حضرات پوچھ رہے تھے کہ آپ کون سا پینل کون سا مارکر کون سا شیر اسمال کرتے ہیں تو وہی نارمل چیزیں جو کہ مارکر سے مل جاتی ہیں میں وہی اسمال کر رہا ہوتا ہوں آپ لوگ کوئی سپیشل چیز ہے کہ بیچھے نہ پاگیں جو انسی چیز آپ کو مل جاتی ہے اچھے سا لکھنے والی اب وہ یوز کریں اسی سے پریکٹس کریں انشاءاللہ لازمی آئے گا آج کے تک بھی مارکر سے آکے تک بھی آئی چلیں جی شروع کرتے ہیں میرے پاس جو مارکر مزدود ہیں وہ 604 اور 605 میں ریکمینٹ جو کروں گا وہ 604 کروں گا اس کا کیپ کلر یہ ہے اور ماسٹر الکلم والوں کی یہ لوکل کمپنیز کی بھی آدھاتی ہیں لیکن جو اریجنل کمپنی ہے اس کا لوگو اس طرح ذرا پرنٹ ہوا ہوتا ہے تو آج کی تکتی ہماری ہی کی تکتی ہے ہی کو علیف کے ساتھ جیسا بے کو علیف کے ساتھ لکھتے ہیں ویسے ہی آپ نے ریپیٹ میں لکھنا ہے مارکر کے اپر آئی نوک اوپر کی طرف اور نیچھ آئی نوک نیچے کی طرف ہوگی اور یہ بالکل سٹریٹ سا رکھ کے آپ نے یہ چیز لگا دینی ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ یہ اوپر آئی نوک سے بنانا ہے یہ فل مارکر نہیں لگانا آپ نے چھوٹا سا لگانا ہے ہی کو بے کے ساتھ یہ سین کے طرح ایک سٹیپ بنے گا ہے کی طرح یہ ایک سٹیپ بنے گا واپس آکے یہ سٹیپ بنے گا یہاں سے پھر آپ نے بے کا تے کا یا جو بھی آپ نے لکھنا یہاں پہ وہ لکھ لیں یہ لیں جی تے لکھ لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے وہ جیم کے ساتھ ہی کا سٹیپ بنا یہ اس طرح اب یہاں سے واپس آپ اکیلا جیم جو ہم نے لکھنا چکا تھا یہ لائن سے نیچے جائے گا کیونکہ گلائی تھوڑی سی بڑی بنیں گے یہ چیز اور اس کے بعد ہی کا جو سٹیپ ہے وہ یہاں پہ ہی کو ڈال کے ساتھ یہ سٹیپ یہاں سے اوپر آئی نوک سے سلپ کر دینا ہے یہ لیں جی ہی کو رے کے ساتھ دال اور رے کے ساتھ کوئی بھی لفظ ہو تو اس کی ہائٹ بھی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ لفظ میں بھی چھوٹا ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ ان کی بھی پریکٹس اچھی سے رکھیں یہ سلائیڈ رے ہوتی ہے اور یہ کٹ والی رے ہے کٹ والی رے نیکسٹ ہے ہی کو سین کے ساتھ یہ ہے اب یہ اس طرح کا سٹیپ بنانے کے بعد نیکسٹ یہ دوبارہ سے یہ ایک دو تیسہ سٹیپ جو ہے وہ گلائی ہو گیا آپ کی اور یہ لیں جی یہ چیز یہ نیچے سے کر لیں یہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا پیپر میں بیٹھے ہوئے جیسے ہم نے سپیڈ سے لکھنا ہوتا ہے یہ آپ کو آپ کی پریکٹس آپ کی چیزیں سپیڈ بنا دیں گے ہی کو سین کے ساتھ میں نیکسٹ ورڈ بھی ایڈ کر رہا ہوں جو کہ کشش والا لفظ ہوتا ہے یہ والا یہ مارکر ایک سائیڈ کو اس طرح ہوگی یہ پھر مارکر کھمننے کے بعد یہ سٹیٹ ہو جائے گی جسا ہم نے آہ علیف کے ساتھ پکڑی تھی یہ ڈاریٹ گلائی کر رہے ہوں یہ لیں جی ہی کا یہ سٹیپ یہاں بھی لگا دیا اور یہ یہ لیں جی آہ نیکسٹ ہے ہی کو ساتھ کے ساتھ آہ یہ سٹیپ بنا یہی جو پیچھے بنایا سین کے ساتھ ویسے ہی ریپیٹ کرنا ہے اور یہ اوپرائی نوک سے یہاں تک فل مارکر یہاں سے یہ سٹیپ زیادہ آگے نہیں لیکن آنی یہاں سے ایک علیف لگے گا اور ساتھ یہاں سے آپ کی گلائی کے شیب بننے گی آہ یہ ہو گیا ہی کے ساتھ ساتھ نیکس ہے ہی کے ساتھ تو یہ ہی کے ساتھ یہ سٹیپ بننے گا یہاں سے یہ ری کے طرح کا اور یہ باریکس لائن آئے گی اور واپس تھوڑا سٹیڑا کرنا ہے اور یہاں سے یہ بھی سوات یہ بھی سارا باریک بنانا ہے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ کیلیگرافی نہیں ہے یہ سیمپل رائٹنگ ہے جس میں سادہ سا بتایا دور ہوتا ہے کہ مارکر کا ہم یوز ہے وہ بہت آسان ہے نیکس ہے ہی کو فی کے ساتھ یہ سٹیپ بنا اس کے بعد واپس نیچے اوپرائی نوک سے یہ باریک خالی سا بنے گا اب لفظ فی جب لفظ کے آخر میں یا سینٹر میں چلے جاتا ہے تو اس کی اندر والے سیرہ جو ہے وہ خالی بنتا ہے فیل نہیں بنتا فیل تب ہی بنے گا جب وہ کسی لفظ کے سٹارٹ میں آ رہا ہو گا ہے کے ساتھ ہے کے ساتھ کاف ہے کے ساتھ کاف کی گلائی کے لیے سٹیپ ویسے ہی بنے گا یہ والا یہ چیز اس طرح ہی بنے گی تقریباً ہر لفظ کے ساتھ ہم یہی شیپ بنا رہے ہیں یہ اب کاف آپ کا یہ فیل ہوگا کاف جو ہے وہ لفظ کے لاس پہ فیل ہو جائے گا لیکن لفظ کے سینٹر میں یہ بھی وہ کھالی رہے گا شروع میں یہ بھی فیل ہو جائے گا یہ کاف نیکس ہے کاف ہے کے ساتھ یہ جیسا علیف کے ساتھ لکھا تھا آپ نے ویسے ہی لکھ دینا ہے اور واپس آنے کے بعد یہ یہاں سے یہ چیز اور یہ لیں جی یہ ساتھ جوڑ لیں دورہ دوبارہ سے یہ سٹیپ ذرا بڑھا نہیں بنانا چھوٹا سا ہی بنانا اس کو اب ہم گاف کے ساتھ لکھ لیتے ہیں یہ جی گاف کے ساتھ یہ لیں اس کو اس کے بعد نیکس ہے لام کے ساتھ لام کے ساتھ ہم ایک لفظ ہر بار چھوڑ جاتے ہیں آئین کے ساتھ ہے کو آئین یہ فل مارکر یہاں سے ایسے اور یہ شیپ کور کرنے کے بعد جیسا جہیں میں گلائی کی ہے ویسے ہی یہ گلائی کر رہا تھا یہ لو ہے کے ساتھ آئین اس کے بعد ہے کے ساتھ لام ہے کے ساتھ لام جسا علیف کے ساتھ بنا ویسے ہی بنے گا یہ علیف لام یہاں سے لے کے یہاں تک علیف بنے گا اس کے بعد یہاں سے یہ کور کی جائے گی ہے کے ساتھ لام اس کے بعد ہے کے ساتھ میم ہے ہم لفظ یہ تختیاں آپ کے حروف تحجی ملا ملا کے تختیاں تختیوں کے بعد آپ کے پیراگراف کور ہوں گے جسا یہ ہم ہک یہ لفظ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اس میں ہا ہی یہ سارے استعمال ہوں گے ہم کے بعد ہن لفظ ہے کے ساتھ یہ یہ سٹیپ بنانے کے بعد واپس یہ سٹیپ بنے گا پھر آپ کی گلائی کی اس طرح اس طرح بنیں گے یہ اس طرح یہ چھوٹا سا سٹیپ بنالیں پیج پہ مارکر زیادہ سٹیک کریں تو وہ پھیل جاتی ہے ہے کے ساتھ واو یہ فیل ہو جائے گا جسا کاف میں فیل کیا یہ نیچے سے باریک سلپ کر لیں یہ ہے کا سٹیپ یہاں سے دے لیں یا نیچے رکھ لیں اس کے بعد ہے کے ساتھ یہ ہے اس کے بعد ہے کے ساتھ ہے کے ساتھ چھوٹی ہے یہ سٹیپ بنے گا یہاں سے یہ چھوٹیے کے لئے ہلکی سی ہاں سے گلائی کور کرنی ہے سی کی طرح اس کے بعد یہاں سے یہ گلائی بنانے کے بعد یہ یہاں پہ نہیں ختم کر دیں اس کو اوپر تک لے کے جانا ہے سپیسلی چھوٹیے کی گلائی تھوڑی سی اوپر تک لے کے جانا ہے آپ نے زیادہ نیچے نہیں چھوڑ دیں نہیں ہے کے ساتھ بڑھئے ہے کے ساتھ بڑھئے کی شیپ وہ اوپر وائی نوک سے ہی سٹیپ بنے گا کو لے جانا ہے مارکر سیدھا رکھنے کے بعد ایک سائٹ کو یہ ایک سائٹ کو لے جانا ہے ہے لفظ ہے اس کے بعد ہے کے ساتھ ہم دو ہنکھولی ہے بھی جوڑ لیتے ہیں یہ تو پریکٹس کے طور پر یہ لیکن استعمال میں کم ہی ہوتا ہے یہ چیز اس طرح یہ لیں اس کے بعد ہے کو لامہ علی فلاک کے ساتھ یہ ہے لامہ علی فلاک کے بعد کچھ لفظ ہیں جساں ہمارے لفظ تین درجی میں اوپر وائی نوک سے یہ سٹیپ بنے گا اس کے بعد میم کا سٹیپ نکتہ واپس نکتہ پھر یہاں سے علیف کا سٹیپ بنے گا اور یہ رے یہ رے کے لئے سارا بنیچے سے بڑھئے کر لیں اس کے بعد بڑھئے کے لئے یہ جساں بڑھئے کی شیپ بنائی اوپر وائی نوک سے اوپر وائی نوک اوپر نیچے وائی نوک نیچے کی طرف اور ایک سائیڈ کو لے کے داتے ہوئے یہ گھماتے جانا ہے یہ تھوڑا سا اٹھا دینا ہے یہ ہمارے لفظ ہی کی شیپ ایسے بنے گی یہ تو ہوگی سٹارٹنگ میں اگر یہ ہی ہے اگر آپ کے لفظ لہر میں لہر میں یہ لام آئے گا باریک اور یہاں سے انڈ پہ آجے جسا کاف کہہ لفظ میں تو یہ کاف کا سٹیپ بنے گا ہے کا سٹیپ یہ اس طرح جو اکیلے میں آپ نے لکھا یہ اس طرح کی شیپ آجے گی یہ تو تھا چھے سو چار سے میں تھوڑا سا چھے سو پانچ سے بھی لکھ کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ چھے سو پانچ سے ہم نے جو لکھنے اس کا سائز کٹ کتنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کٹ تھوڑا سا بڑا ہے پانچ چھے سو چار والی سے تو لفظ درہ اس کے مقابلے میں لکھتے ہوں کہ یہ دیکھیں کاف ادھا لکھا ہوا ہے ایک کے ساتھ میں بھی یہاں پر لکھ دیتا ہوں اس کا تھوڑا سا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نہ اپرو اینو باریک ہوتی ہے اب اس کی گلائی سے ہندازہ لگا لیں کہ اس کی جو گلائی ہے اس سے ہی لفظ کتنا بڑا دیکھ رہا ہے اس کی گلائی سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا سائز لکھا دیا رہا ہے یہ چھے سو چار مارک ہے اور یہ چھے سو پانچ یہ تو یہ چیز ہوگی اب یہاں سے میں آپ لوگ اس لئے ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ مجبورا لائن ہی چھوڑنا پڑے گی آپ لائنز کے اندر کور کر لیں گے چھے سو پانچ کے ساتھ چھے سو چار کے ساتھ چھے سو چار پانچ ہے وہ زیادہ ہی میں یوز کر رہا ہوتا ہے اس لئے اب یہ ہے لفظ رکھا دا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ یہ چیز یہ یہ لینے اب دیکھیں کتنا بڑا لکھا گیا اس سے چھے سو چار چھے سو پانچ سائز کٹ دیکھ لیں کتنا زیادہ لکھا دا رہا ہے یہ ایک ہی تختی ہے ان کے گلائیوں کی پریکٹس کرنے کے لئے آپ لوگ کو جو فرس لیسنز مجود ہے میرے وہ وہاں سے آپ لوگ کو کلاسیز لینا پڑیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں جنہوں نے فرس کلاسیز لی ہیں وہ گلائییں وغیرہ پرفیکٹ بنا سکتے ہیں باقی ان کی پریکٹس اچھی سی کریں پریکٹس میں ایک دن میں نہیں یہ سارا کچھ آ جاتا یہ آپ لوگ ریگولر اس کو کرتے رہیں ایک تختی کو پانچ دس دن لگائیں اس کے بعد پھر نیکس تختی پہ چلا کریں آپ فوراں کہا لے پڑھ جاتے ہیں جس کے وقت سے آپ لوگ کو نہیں آ پاتا اور آپ لوگ جو ہیں وہ حمد چھوڑ جاتے ہیں کام چھوڑ جاتے ہیں کام چھوڑنے کے سب سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہی ہے کہ آپ لوگ اپنا کام ریگولر نہیں کرتے دوسرا آپ لوگ شوق سے نہیں کر رہے تیسرا آپ لوگ جو ہیں وہ پراپر اس کو پریکٹس کے لیے ٹائم نہیں دے رہے پراپر پریکٹس کے لیے ٹائم دیں انشاءاللہ پرفیکٹ ہو جائے گا آپ لوگ ان کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو میں نے ایسی بنا دیا یہ ویڈیو کے لیے مجھے پریکٹس کرنا پڑی ہے اس کے بعد مجھے یہ ویڈیو میں یہاں پہ لکھنا پڑا ہے پریکٹس کے بینا میں بھی یہاں پہ پرفیکٹ نہیں لکھ سکتا ہوں تو میں پرفیکٹ نہیں بلکل بھی پرفیکٹ تو میں بلکل بھی نہیں ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس اتنا نالجہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے